رنگ ترنگ کے نام کے طور پر اسے جانتے ہیں اور یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزلیں اور نظمیں اور کچھ شائروں کی بات ہوتی ہے فیلحال آج کی اس بزم کی شروع بات کرتے ہیں بیگم اختر کی آواز کے ساتھ موسیقی جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونایا جانے کیوں آج تیرے نام یوں تاہل یوں تاہل شام امیدوں میں گزر جاتی تھی آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونایا آج کچھ بات ہے جو شام پہ 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 موسیقی جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیم موسیقی 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 کسی سے جب محبت ہو جائے تو اس کا روٹنا بھی کئی دفعہ ناغوار سے گزرتا ہے اور ہمارا دل یہ بھیتر ہی بھیتر یا چاہتا ہے اور اس امید میں کچھ اس طرح سے اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے کہ تو روٹا روٹا سا لگتا ہے کوئی ترقیب بتا دے منانے کی تو روٹا روٹا سا لگتا ہے کوئی ترقیب بتا دے منانے کی خود کو گروی رکھ دوں گا تو قیمت بتا دے مسکانے کی کوئی چھوٹا چھوٹا لگتا ہے کوئی ترقیب بتا دو اسے پانے کی سیپ کی طرح تمہیں رکھ لوں گا بس بات کہو نہ جانے کی اتنی مدت باد ملے ہو اتنی مدت باد ملے ہو کن سوچوں میں گم رہتے ہو اتنی مدت باد ملے ہو اتنی مدت باد ملے ہو اتنی مدت باد ملے ہو تیز ہوا نے مجھ سے پوچھا تیز ہوا نے مجھ سے پوچھا ریت پہ کیا لکھتے رہتے ہو ریت پہ کیا لکھتے رہتے ہو کن سوچوں میں گم رہتے ہو اتنی مدت باد ملے ہو ہم سے نہ پوچھو ہجر کے کیسے ہم سے نہ پوچھو ہجر کے کیسے ہم سے نہ پوچھو ہجر کے کیسے اپنی کہو اب تم کیسے ہو اپنی کہو اب تم کیسے ہو کن سوچوں میں گم رہتے ہو اتنی مدت باد ملے ہو کونسی بات ہے تم میں ایسی کونسی بات ہے تم میں ایسی اتنی مدت باد ملے ہو کن سوچوں میں گم رہتے ہو تم بھی سنو اور سب کو سناو دبائی کے ساتھ آرثک سرکشہ پاؤ جی ہاں اب ہریانہ سرکار HIV پیڑت ویکتی چاہے وہ مہلا ہو پرش ہو یا بچہ جس کے آئے دو لاکھ سے کم ہے انہیں ہر مہینے دو ہزار دو سو پچاس روپے کی آرثک سہائیتہ دے رہی ہے پر دھیان رہے پیڑت ویکتی ہریانہ کا نیوازی ہو اور نیرندر دبائی لے رہا ہو جیون کو ملے گی خوشیوں کی دشا جب یوج ناؤں سے ملے گی ساماج اک سرکشہ ویتیہ سہائتاؤں کے لیے اپنے نزدیکی سرکاری اسپتال کے اے آر ٹی سینٹر پر سمپرک کریں HIV AIDS سے سمبندت ادھک جانکاری کے لیے ٹول فری نمبر 1097 پر کال کریں ہریانہ سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی دوارہ جنہیت میں جاری بھارتی این آری وشو بیواری اور دھردھر کام پہ بھرشٹا چاری اُنَّت بھارت کا لہا مانایا رہا زمین پہ چرچہ آسمان تک چھایا سپنے نہیں حقیقت بھونتے تب ہی تو سب موڈی کو چُنتے تب ہی تو سب موڈی کو چُنتے یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں گولڈ 100.1 پر گیرہ بچکر 20 منٹ ہو چکے ہیں آکاش وانی ڈلی کا گولڈ چینل سودشم لف ایک مگا ہٹس پر آپ جڑے ہوئے ہیں پروگرام رنگ ترنگ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اس سفر میں میں وکاس جو پچھلی آواز آپ تک پہنچی تھی وہ بہت بہت پیاری سی آواز آواز تھی اور اکثر جو ہے کم سنائی دیتی اور لیکن اگر ان کی غزلوں کو اور ان کے گیتوں کو سنا جائے تو واقعی لگتا ہے کہ خوبصورت آواز کی ہمارے فلم انڈسٹری میں اور غزل کے اس جو سیکشن ہے اس میں کبھی کمی ہوئی نہیں کیونکہ بہت سے ایسے گیتکار اور بہت سے ایسے گائک ہوئے جنہوں نے غزلوں کو بھی ایکسپلور کیا اور انہیں لوگوں سے بھی وہی بھرپور پیار ملا جو انہیں فلمی گیتوں سے ملا پھر چاہے اس میں رفی صاحب ہوں مکیش ہوں یا پھر آج کی یہ گائی کا جن کی یہ غزل میں نے آپ تک پہنچائی ان کا نام ہے دل راج کور اگلی آواز بھی انہیں کی اور ان کے ساتھ تلت عزیز ہوں گے موسیقی موسیقی ہاں 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 کبھی خواب میں ہیں یا خیال میں کبھی خواب میں ہیں یا خیال میں کبھی زندگانی کی دھار پہ میں دورا سا ایک گیک ہوں مجھے ارت دے تو سوار کے کبھی خواب میں ہیں یا خیال میں وہ بے نام سی کوئی جست جو وہ اپنے آپ سے گفت گفت وہ بے نام سی کوئی جست جو وہ اپنے آپ سے گفت ہو تجھے چھو لیا تو مجھے لگا تجھے چھو لیا تو مجھے لگا دن آ گئے ہیں خرار کے کبھی خواب میں یا خیال میں موسیقی میرے دل کے نگری میں بس پھیچا تجھے بخش دوں زمین آسمان میرے دل کے نگری میں بس پھیچا تجھے بخش دوں زمین آسمان مجھے در ہے تیری آوارگی مجھے در ہے تیری آوارگی کئی دو جہانا اجاد دے کبھی خواب میں یا خیال میں موسیقی 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 میری تش نگی کو جگا دیا میری تش نگی کو جگا دیا تیرے ساتھ نے تیرے پیار نے کبھی خواب میں یا خیال میں موسیقی 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 گو آج پہلی یہ رات ہے تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے تھا بہت دنوں سے یہ فیسنا تجھے جیتن ہوں گی میں ہار کے کبھی خواب میں یا خیال میں موسیقی 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 دوب جائیں تو کیا تماشا ہو بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو آج بھی ہم تیری وفاؤں پر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو تیری صورت جو اتفاق سے ہم بھول جائیں تو کیا تماشا ہو موسیقی 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 فرصت کے رات دن دل ڈونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے قصر بڑھے جانا کیے ہوئے دل ڈونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن موسیقی جاڑوں کی نرم دھو پار آنگن میں لیٹ کر جاڑوں کی نرم دھو پار آنگن میں لیٹ کر آنکھوں پہ کھینچ کر تیرے آنچل کے زائے کو آنگیں پڑے رہے قدی کروک لیے ہوئے دل ڈونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن موسیقی یا گرمیوں کی رات جو پروائیاں چلیں یا گرمیوں کی رات جو پروائیاں چلیں تھنڈی سفید چادروں پہ جاگے دیر تک تاروں کو دے شتے رہے چھت پل پڑے ہوئے دل ڈونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن موسیقی برفیلی سردیوں میں کسی بھی پہاڑ پر برفیلی سردیوں میں کسی بھی پہاڑ پر وادی میں گونجتی ہوئی خاموشیاں سنیں آنکھوں میں آنکھوں میں بھی گھ بھی کیسے لمحے یا نوبے دل ڈونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن دل ڈونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے دل ڈونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن موسیقی اُنت دش جو تھا بس سپنا بس یہی تھا سپنا اس کا اپنا چُنتا رہا وہ رہا سہی جو جانہت میں ہو چنا سپنے نہیں حقیقت بُنتے تب ہی تو سب موڈی کو چُنتے تب ہی تو سب موڈی کو چُنتے کوشل ویکاس اور ساکشرتا سے ہر یوہا کو آتم نربھر بنایا وشو کے شکھر پہ آیا بھارت سفل ویدیشی نیتیوں سے چمکایا بھارت سپنے نہیں حقیقت بُنتے تب ہی تو سب موڈی کو چُنتے تب ہی تو سب موڈی کو چُنتے موڈی ساتھ سفر میں میں ویکاس ایک شائرہ بہت تھی خوبصورت انداز میں اپنی بات کہتی ہیں اور اسی انداز میں ایک شائر بھی اپنے دل کے جذبات کاغذ پر اڑھیل دیتا ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ سب سے خوبصورت سی بات ہو جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے مطلب کہ جو شاید کاغذ اور قلم کا سہارا نہیں لے پاتے اپنے دل کی بات بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کی یہ ترقیب نکالی میں نے اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے مرحلہ کوئی جدائی کا جو درپیش ہوا تو تبسم کی ردا غم کو اڑھا لی میں نے ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل اور بارش کی سی امید لگا لی میں نے انسان اور امید کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور کئی بار یہ امید ہی ہوتی ہے جو ہمارا دل توڑ جاتی ہے موسیقی 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 آج ہم بچھڑے ہیں تو کتنے رنگیلے ہو گئے میری آنکھیں سوٹھتے ہاتھ بیلے ہو گئے آج ہم بچھڑے ہیں تو کتنے رنگیلے ہو گئے موسیقی 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 یہ شائرہ ہیں اور خوبصورت سا لکھتی ہیں ان کا نام ہے علینا عطرت اور دل کے جذبات اپنی بات کہنے کا جو شعور ہوتا ہے وہ کچھ کچھ لوگوں میں ہی ہوتا ہے اور خاص طور پر تب جب آپ کے پاس شبدوں کا وہ کیبلری کا بھنڈار ہو لیکن پھر بھی آپ کو ان میں سے بھی تھوڑا سا تراش کر شبدوں کو چندنا ہوتا ہے اور یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کم میں ہی بہت کچھ کہہ جائیں اگلی آواز بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور یہ جو اگلی آواز ہے جگجیت سنگھ صاحب کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر جی آگے کی بات انہی کی آواز میں آہ کو چاہیے ایک اثر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زن کے سر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زن کے سر ہونے تک آشکی صبر تلب اور تمناں بیرتا ہے آشکی صبر تلب اور تمناں بیرتا ہے دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو لیکن لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو لیکن خاک ہو جائیں گے ہوں تم کو خبر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک ہوں اثر ہوں تک لیکن غمِ غستی کا اسد کے سرو جو زملگ علا غم حستی اصدت اس سے ہو جز مرد علاج شم مہاری راں جلتی سہروں نے تک آہ کو جانی ایک گونہ اثر ہوں نے تک کون جیتا جگجیت نے ایک ایک اور کمپوزیشن بھی دی بھوپیندر کی آواز میں بہادر شاہ زفر کی غزل جس میں کوئی ساز نہیں لیکن بھوپیندر کی آواز ساز بھی ہے اور زفر کا سوز بھی یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں گولڈ ہنڈرڈ پوئنٹ وان پر آکاش وانی دلی کا گولڈ چینل سوز شملہ ویک مگاہتز پر پروگرام رنگ ترنگ سن رہے ہیں آپ اور ابھی جو آواز آپ تک پہنچی تھی وہ آخری آواز گلزار صاحب کی تھی اور وہ بہت خوبصورت سی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جگجیت سنگھ کی غزل آپ نے سنی اس کے بعد انہوں نے بھوپیندر صاحب کا بھی نام لیا اور اگر ہم غزلوں کو اور اس کی گاہیی کو دیکھیں تو ان ناموں کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے اور شاید انہوں نے کئی راتیں اور کئی شامیں ہماری رنگین کی ہوں گی اور ہمیں شاید تسلی بکشی ہوگی اگلی آواز سنانے سے پہلے کیونکہ ذکر گلزار صاحب کا چلا تو گلزار صاحب ایک پیاری سی بات اور کم شبدوں میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کے ساتھ گزاری ہے یہ محبت کی ہی انتہاں ہوتی ہے اور محبت کا ہی اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے بچھڑ جائے دور چلا جائے اس کے نہ ہونے پر بھی اس کا ہونہ لازمی ہو جاتا ہے شام سے آنکھ میں غمی سی ہے شام سے آنکھ میں نمی سی ہے آج پھر آپ کی کمی سی ہے شام سے آنکھ میں نمی سی ہے دفن کر دو ہمیں کہ سانس ملنے دفن کر دو ہمیں کہ سانس ملے نمز کچھ دیر سے تھمی سی ہے نمز کچھ دیر سے تھمی سی ہے آج پھر آپ کی کمی سی ہے موسیقی 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 وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کرں موسیقی 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 وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کرں موسیقی اس کی عادت بھی آدمی سی ہے آج پھر اپنی کمی سی ہے کوئی رشتہ نہیں رہا پھر بھی کوئی رشتہ نہیں رہا پھر بھی ایک تسلیم لازمی سے ہے ایک تسلیم لازمی سے ہے شام سے آنکھ میں نمی سے ہے وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر اس کی عادت بھی آدمی سی ہے گھڑی بتا رہی ہے کہ وکاس اب تمہارے بھی یہاں سے نکلنے کا یعنی زیادہ دیر تک ٹکنے کا نہیں رہا کیونکہ راکھی آ چکی ہیں وکاس کو دیجئے آج کے لیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا خیال ان کا خیال جو رکھتے ہیں آپ کا خیال نمسکار آج بچڑے ہیں 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 زخم دکھتے ہیں ابھی لیکن زخم دکھتے ہیں ابھی لیکن تھنڈے ہوں گے تو درد نکلے گا تیش اترے گا وقت کا جب بھی چہرہ اندر سے زرد نکلے گا آج بچڑے ہیں آج بچڑے ہیں آج بچڑے ہیں زندگیں اتنی مختصر بھی نہیں آج بچڑے ہیں کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں کون ڈھونڈے جواب دردوں کے لوگ تو بس سوال کرتے ہیں آج بچڑے ہیں آج بچڑے ہیں نوام segment آج بچڑے ہیں آج بچڑے ہیں مورد آج بچڑے ہیں مورد